بات کی جائے تو کئی راجعوں میں بھاری بارش کی وجہ سے حالات بگڑے ہوئے ہیں جگہ جگہ سڑکوں پر پانی ہے پہاڑوں پر پہاڑ درک رہے ہیں بارش کے پانی کی وجہ سے سڑکیں بہ رہی ہیں اور دیشپر میں بھاری بارش کے بعد حالات بگڑ رہے ہیں دلی سے لے کر ہیما چل اترا کھنٹ ایوپی حالات لگتار بے کابو ہو رہے ہیں بہت سارے شہر ایسے ہیں جہاں پر پانی ہی پانی ہے بار کا خطرہ ہے اور بارش کے کہر کے بعد بار کہر بن کر آ رہی ہے ندیوں نے رو دروروب دھارن کا لیا ہے ندی نالے اوفان پر ہے شہروں میں پانی بھر رہا ہے اور یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں راستے ٹوٹ رہے ہیں پل بہ رہے ہیں لگتار ہونے والی بارش کی وجہ سے حالات بے کابو ہوتے جا رہے ہیں اور امیس تب یہ کہی رہے ہیں کہ بارش رکے تو کچھ حالات پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے کہیں پوری منزلیں بہ گئی ہیں کہیں راستے بہ گئے ہیں بڑے بڑے شہر خوبصورت شہر مضبوط سڑکیں پانی میں بہ جا رہی ہیں پہاڑوں میں تو گھر تنکوں کی طرح بہ گئے چنڈیگرد پنچکلا محالی میں حالات ایسے ہی ہیں سارنپور میں حالات ایسے دلی میں حالات ایسے ہیماچل کے کئی شہر اتراخن کے کئی شہروں میں اس وقت جلد پل رہے جیسیستی ہے پہاڑوں پر آنے والا ملوہ لوگوں کو پریشان کر رہا ہے خطرہ بڑھ رہا ہے لوگوں سے اپیل کی جاری ہے کہ پہاڑوں کی طرف کوئی نہیں جانا ہے پہاڑوں کی طرف جانے کی کوشش نہیں کرنی ہے دیش کی رازدھانی دلی میں بھی حالات بے کابو ہیں راجہ پٹیل اس وقت دلی کی سڑکوں پر راجہ کیا کچھ نظر آ رہا ہے ابھی کیسیتی ہے بارش کو لے کر دلی میں بلکل دیکھئے سوہے سے ہی لگاتار دلی میں بارش دیکھنے کو مل رہی ہے پچھلے 48 گھنٹے کی بات کریں تو 48 گھنٹے سے لگاتار دلی میں بارش ہو رہے ہیں اس وقت ہم انڈیا گیٹ کے علاقے میں موجودہ میں آپ کو تصویریں دکھانا چاہوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے سوہے صحیح لگاتار بارش ہو رہی ہے اور کئی جو ایسے علاقے ہیں جو نچنے علاقے ہیں ان کی سڑکوں کو پوری طریقے سے دلی سرکار نے بلک کر دیا ہے چاہے آئی ٹو کی بات کریں پرگتی میدان انڈر پاس کی بات کریں تھوڑی دوری پر پرگتی میدان انڈر پاس جو کی پوری طریقے سے بلک ہے اب سے کچھ دیر پہلے دلی کے مخیمانتری کی بات کریں ارون کے زیوال کی انہوں نے بڑی بیٹھک دلی سچی واللے میں کی ہے سبھی عدیقاری چاہے جل بوڑ کی عدیقاریوں کی بات کریں پی ہواڈ کی عدیقاریوں کی بات کریں سبھی عدیقاریوں کے ساتھ اور سبھی منتریوں کے ساتھ بیٹھک کی ہے اور سمیچکس یہاں پر کی ہے کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی جو پی ہواڈ ہمارے میں وہ کہنا کئی یمنا بیجڈ کرتی ہیں وہاں کے حالاتوں کا جاجہ لیتی ہیں اور نردیش دیتی ہیں کہ جو نچلے علاقے ہیں ان کو جلد سے جلد کھالی کرائے جائے کیونکہ ایسے کئی علاقے ہیں دلی میں جہاں پر ابھی باڑ کے حالات ہیں کیونکہ جس طریقے سے حریانہ کی طرف سے پانی چھوڑا گیا ہے جو جانکاری ہے کہ کل شام تک دلی میں وہ پانی پہنچیں گا اور جو نچلے علاقے ہیں وہاں پر لوگوں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دلی سرکار کافی جہاں لٹ نظر آ رہی ہے ایک طرف بڑی بیٹھ کے چل رہی ہیں دوسری طرف گاؤن پر بھی آدھکاری کئی نہ کئی نظر آ رہے ہیں جو منسٹر ہے وہ نظر آ رہے ہیں اب جس طریقے سے موسم بیاد کی بات کریں تو آگے آنے والے دنوں میں یعنی کی کل بھی اس طریقے سے دلی میں لگاتار بارش دیکھنوں کو ملے گی جی جی راجہ آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے لیکن راجہ ایک بات اور بتائیے کہ ابھی دلی کے ایسے کونسے علاقے ہیں جہاں پر پانی بھرا ہوا ہے کیونکہ کل ہم دیکھ رہے تھے کہ دلی کی سڑکیں تالاب بنی ہوئی تھی دلی کی ہم بات کریں دلی کو جو سینٹری دلی کے ہم بات کریں تو سینٹری دلی میں جو آئیٹیو کا مارک ہے وہ پوری طریقے سے ابھی بھی وہاں پر پانی ہے جو کیابنیٹ منسٹر ہیں آتی سی انہوں نے وہاں پر ویجٹ کی ہے اور آدھکاریوں کو نردیش دیئے ہیں کہ جل سے جل اس پانی کو خالی کرائے جائے کیونکہ آئیٹیو کی بات کریں یا پھر پرگتی میدان انڈرپاس کی بات کریں آشرم کی بات کریں آشرم جو کی ہریانا کو جوڑتا ہے فردباد سے آشرم ہوتے ہوئے دلی لوگ آتے ہیں تو ایسے میں کئی علاقے ہیں جہاں پر پانی جل بھراپ کی استطیق دیکھنے کو مل رہی ہے پر وہاں سے پانی کی نکاسی کی بیوستہ بھی لگاتار دلی سرکار کرتی بھی نظر آ رہی ہے کرتی بھی نظر آ رہی ہے سنسط بھون کی آسپاس کے جو علاقے ہیں چاہے پوش علاقوں کی بات کریں تو وہاں پر بھی کل سے جل بھراپ کی استطیق دیکھنے کو مل رہے ہیں جس کو لے کر گراؤن پر جو عدیکاری ہیں وہ کام تو کر رہے ہیں اور لگاتار پانی نکاسی کی یہاں پر پریوگ بھی کیے جا رہے ہیں شکریہ راجہ آپ سب بلٹ لیتے رہیں گے